موسیقی 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 جون سی پی کو حکومت آتی ہے نوکرییں دیں گے میں میٹرک پاس ہوں کوئی کام نہیں کوئی چکر نہیں کوئی رہنے کی جگہ نہیں اگر نوکری نہ ملے تو نشہ شروع کر دینا چاہیے نشہ پہ کیوں لگے آپ میں ایک بات کر رہا ہوں بیٹا دیکھو بات سمجھو اگر نوکری یہ کر دیں گے یہ بھلان کریں گے روزانہ نشہ کتنے کا کرتے ہو روزانہ نشہ کتنے کا کرتے ہو روزانہ نشہ روزانہ نشہ کا پانچ کسو کا کر لیتے ہیں 15000 پہ ہمیں انہیں کا چاہیے نا اگر نوکری نہیں مل رہی تو 15000 کہاں سے لگا رہے ہو یہ سب ایسی ہے جو لوگ ہیں وہ بچارے ہمارا وہ ہی چلا رہے ہیں وہی تم اپنی ڈال روٹی کے لیے لگا ہو ڈال روٹی کے لیے ہمیں مکان دیں اگر تمہیں مکان مل جائے اگر تمہیں مکان مل جائے تو چھوڑ دو گے آج بڑا آسان کام کر دوں ایک اچھا کام کی ہے امران خان نے مسافر خانے شروع کر دیئے مسافر خانے شروع کر دیئے مسافر خانے شروع کر دیئے مسافر خانوں میں ہمیں کون سی جگہ ملنی ہے مسافر خانے میں کیا ہے آپ کو جگہ نہیں ملنی ہے مسافر خانے میں ہمیں کام دیکھیں مسافر خانے میں ان کو رکھا بھی جائے گا تو ان کا علاج کیسے ہوگا اور مصابر خانوں میں یہ فٹ رہیں گے نمبر ایک یہ ہے کہ یہ کرونے کے لئے ہمارا علاج ہو علاج کروانا چاہتے ہیں ریاست علاج کروانے کو تیار نہیں ہے ایسے ہسپیٹل ہیں کہ جہاں میڈیسن نہیں ملتی صرف نیل آتے ہی ہیں آپ نے عمر چشتی کا ہسپیٹل سنا ہوگا ہے نام سنا ہے عمر چشتی کو کس نے سیل کروایا تھا ہم لوگوں نے آپ کو یاد ہے وہ میڈیسن نہیں دیتے صرف نیل آتے ہیں ایک جو بات سمجھنے والی ایشو دیکھیں بہت ایشو یہ نہیں ہے اتنے جنہوں سے ہمیں یہ معاملات آپ نے کیا ہائی کورٹ میں بھی لے کے گئے کارڈ پروگرام کر چکے ہیں سر لیکن اصل جو بات سمجھنے والی ہے نا لیکن اصل جو پرابلم ہمارے ہیں جو ویلی فیر سٹیٹ کا جو کونسپٹ ہے میں یہ ایشو کی بات نہیں کر رہا میں مساور خانوں کے حوالے سے بات بھی نہیں کر رہا بنیادی طور پر وجہ دیکھیں کرونک معاملے کو ختم کیسے کر رہا ہے ابھی ان کا مسئلہ سننے پڑھیں ایک پڑھیں نوکری ہیں دیا جائیں ایک منٹ میں بتاتا ہوں دیکھیں اصل بات ہوا ہے نا دیکھیں تین سٹیجز میں اس معاملے کو لے کے چلنا چاہیے ذلفتار آپ کو ان کی ریابلیٹیشن کے حوالے سے بیسٹ بتا سکیں گے میں دو تین چیزیں سمجھتا ہوں اس حوالے سے دیکھیں بیت المال میں ابھی تو فی الحال ان لوگوں کو کم از کم ایٹلیس شیلٹر کے کونٹیکس میں لے کے جائے اور ریابلیٹیشن کی طرف لازمی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پرمنٹ چیز جون نہیں ہے ابھی یقین ہوگا پرمنٹ کا اپنی جگہ آئیلیمنٹ لیکن جب تک پاد پہ ادھر کتنے لوگ سوئے ہوتے ہیں پاد پہ ادھر کتنے لوگ ہوتے ہیں دیبن دس پندرہ ہوتے ہیں اور ادھر آپ کے لکشمی لکشمی ہم جاتے نہیں ہیں مالن نہیں ایڈوٹ نو ایڈیا بانٹا ہوا ہے ایڈیا ادھر لکشمی تو بہت بڑی طرح مجھے بتائیں آپ کو یہاں پہ نشہ کون دے کے جاتا ہے کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ مجھے بتائیں پلیس والے نے پوچھتے آپ کو آپ سریاں انجیکشن کئی پولیس والے بھی آتے ہیں کئی جون سے ہیں آپ بتائیں حضر صاحب یار دیکھو یہی تو رونا ہے مجھے بتائیں کہ پلیس والے آپ سے پیسے لے کے جاتے ہیں یا نشہ لے کے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ پیسے پیسوں کا لے کے دیتے ہیں ہمیں لے کے نہیں دیتے ہیں ان کی رہیبیٹیشن کا ہے ان کا رہیبیٹیشن کا ہے یہ ہزاروں کی تعداد ہے لاہور کے تیس سے بھی زیادہ مقام آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ کرونک ڈکڑی بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گروہ سے پاگے ہوئے ہیں ہم پھر فوتپارٹ پر سو رہے ہیں اس نے بڑی خطرناک بات کیا ہے اس نے بڑی خطرناک بات کیا ہے جتنے بھی ہم لوگوں سے ملے ہیں پہلے جو اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ پیسے لے کے جاتے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ پلیس والے جو پکڑتے ہیں بڑے منشات پروشن سے وہ ہمیں بیج کے جاتے ہیں اور یہ بات ہی ہے میں چاہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے پلیس والے جو منشات پکڑتے ہیں وہ ہمیں بیجتے ہیں یہ پکی بات ہے یہ تھانہ گڑی شہو اور جو تھانہ کلہ گجور سنگھ ہے اس نے بات بڑی آپ کو پتا ہے تھانے بکتے ہیں آپ کو پتا ہے نا اصل جو ان کی بات کا جواب دینا وہ جو کہہ رہا ہے نوکری دیے دیں میں جو بات کہہ رہا ہوں نوکری دینے کا مقصد سن تو لینے بات ذرا نوکری والا ایشو اپنی جگہ ایشو ہے اصل مسئلہ جو ہے نا ریابلیٹیشن کے حوالے جو بات کر رہے ہیں نا نوکری دیے دیں گے میں شاہد نہیں قطب ہونا ان کا کیسے ہوگا بیسی چھوڑ کے دکھا دوں بیسی چھوڑ کے دکھا دوں روڈ پڑ چکی ہے یہ دیکھیں اب آپ کو نشہ ہے قانون قانون کا نشہ ہے تو آپ چھوڑ دو نہیں سکتے میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ اور بات ہے آپ بلائے لائے جائیں یہ بلائے لائے وہ تو آپ رکری کر دیں یہ تو بات دیکھیں دیکھیں پاڑ پاڑ پہ نہیں رہیں گے روڈ پہ نہیں رہیں گے ٹھیک ہے ہمیں ویسی گیدرین گل مصافر کھانے میں دے دے جگہ ان کو یار اپی ویلال مصافر کھانے میں یہ لوگ نہیں رہ سکیں گے ہم اپنا کھائیں گے اپنے سکون سے کمروں میں گھر میں رہیں گے اپنی میند کریں گے میں دیکھتے ہیں نا پہلے چلے گورنمنٹ ان کی اتنی خواہش بوری کر دے ویسی ہونا نہیں ہے سر کتنے لوگوں کی کریں گے ہزاروں کی تعداد میں ہیں لاہور سے زیادہ مقامات ہیں یہ رائیوینڈ کے قریب وہ رائیوینڈ جاتی عمرہ نہیں کہنے لگا میں میری ایک بات ہو نا وہاں میں رائیوینڈ جاتی عمرہ نہیں ستر کروڑ کی جو دیوار بنی ہے ویسے ان لوگوں کو باہر رہنا چاہیے وہ شیڑ کے پیسوں سے دیوار بنی ہے نا یہ تو بہت بڑی چکہ ہے اگر وہاں پہ ان کو جگہ دے دی جائے یار یار بڑا اچھا ایڈیا ہے آپ یعنی وہ وہاں ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ ایڈیا جتنا ان کے پاس ہے نا کبزہ یہ حفظہ وہ دیکھ کے انہیں چاہیے دیکھ قوم کے لئے وہاں کے جگہ دیں وہاں ہسپدال بھی ہے یار ہمیں سیریز 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 گفتگو کریں میری بات سنے سیریز گفتگو یہ کریں چیہ کرتے ہیں میرے پاس بھی آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ جگہ دے دی جائے اور نام بھی جو ہے نا یہ ہسپیٹروں والے ریہیبیٹیشن سینٹر بنایا جائے اور جو اس کا نام ہے نا وہ بھی ان کے نام پہ رکھ دیا جائے جیسے یہ بڑے بڑے ہسپیٹر جیسے ان کے نام پہ رکھ دیا جائے تک کہ پتہ چلے ہیں انہوں نے اچھا کام دیا ہے جگہ انہوں نے تک دیا ہے وہاں پر انہوں کا لاج ہو سکتے ہیں مریم نوازری ہیبیلیٹیشن سینٹر چلیں ہم سب جا کے تخصیل لگائیں گے بزار کی اقومت ہے آپ بزار کو کرنٹ دیں میں ایک پوزیشن ہے وہ وہ کیسے بھگت رہے ہیں جگہ بہت ہے نا یار چار دیواری ملے گی ان کو یار جو سب ارے دو جذبات میں بات کریں دیکھیں اس کا حل سیریس سلاش کریں میں نہیں نہیں میری بات انہیں دیکھیں وہ جگہ ستر کروڑ کی جگہ ستر کروڑ کی چار دیواری ہمارے پیسوں سے بنائی ہے کیا سناؤگے سنانا کیا ہے سر بیسی کے لیے بات یہ ہے کہ یہ سسٹم بند تو ہو نہیں سکتا یہ پوڈر والا تو وہاں پیسہ کریں کہ یہ جو فوٹ پاس پر سونے والے ہیں نا تو ان کے لیے کچھ رہنے کا بندوبست کر دیں اگرانی خان صاحب سے ریکویسس کر رہا ہوں پر ایماری میرے پیسوں سے بنائی ہے وہاں پہ جو سکورٹی تناہتا ہے وہ نے کچھ نہیں کیا وہ اب کیا کریں گے اور جنہوں نے دیکھے دس سال پہلے نہیں کچھ ہوا تو اب کیا ہوگا مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں میڈیسن کچھ نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پورٹر والا سسٹم بند تو نہیں نہ ہو سکتا یہ آپ کروا سکتے ہیں حکومت چاہے کروا سکتی ہے ہم رہ لیں گے یعنی یہ تو باتیں کھا رہی ہیں یہ پہلے بند کرتے ہیں اور پاوٹر باندھی ہوئے نا ملتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں دے گا وہ نہیں دے گا نہیں یہ بڑے والے نہیں دیتے چھوٹے موٹے میڈیگل سٹور وہ دیتے ہیں یہ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں سارے ہاں جی یہ بڑی باتیں بتائی جا رہا ہے وہ بند ہو گئے ہیں وہ نہیں ملتے اب اب نہیں ملتے ڈکٹر سلوان سے جو میں نے آئیڈیا دیا پروپوزل دو ہوں تو اگری کر رہے ہیں ظلفگار شاہ صاحب اگری نہیں کر رہے اس بات میں آپ کو چاہیے کوئی کریں اس بات میں بڑا اچھا ایڈیا ہے اور دیکھیں کہ جگہ جو ہے ان کے پاس وہ عوام کی جگہ ہے جائے میں ہمیں ہسپٹل دیے جائیں ہم ویل ایڈیوکیٹ ہیں سیریس سلمان دیکھیں وہ نیب جانے وہ جانے ہم نے اس میں نہیں ہے یار ڈکٹر سلمان صاحب بتائیے کہ وہاں ہسپٹل ہے وہاں علاج ہو سکتا ہے ان کا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ بلکل دیکھیں نا مریم نواز ریہیبیلیٹیشن سینٹر مریم نواز ڈرگ سکتا ہے جو پٹی ہے جا کے بزار داکھیں اس کو چلانے کے دیکھیں میرا دیکھیں وہ جا کے سرم نہلائیں نانا خالی سرم نہلا دیتے ہیں آپ پہلے داخل کیا آپ کو ہاں جی کسے گھرے ہیں دنڈے مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کسے گھرے ہیں ہاں جی آمار چشتی رہے ہیں آمار چشتی ہسپیٹل میں چیف جسس صاحب کے سامنے جب اس کا مالک گرفتار ہوا وہ کیا واقعہ تھا سنائے تھا جب وہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپرائز کیا چیف جسس صاحب کو کہ اس طرح ایک ہسپیٹل ہے جاں جنرے نشائیوں کو مارتے ہیں اور تو شدد کا نشانہ بناتے ہیں تو انہوں کو مارتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں بڑی مربانی ہے کہ انہوں نے اسی وقت پولیس کو کہا کہ اسی وقت ان کو ساروں کو ریلیس کروائے اور ساڑھے تین سو نشائی وہاں سے برامت ہوئے جو لیپ ٹاپ پہ انہوں نے ویڈیو آپ لوگوں کے چینل کا جو پروگرام تھا اس کو دکھائی گئی اور اس میں دکھایا گیا کہ جو آپ لوگوں نے ریٹ کے دوران بچے برامت کی ہیں حضر صاحب بھی وہیں پہ تھے تو بڑی ہمیں دیکھیں حضر صاحب آپ ان کی ہیلتھ ایمرجنسی کیوں نہیں نافذ کرواتے ان کو بچارے مر جائیں گے مر جائیں گے آج بھی لہور میں نامعلوم لاشیں ملی ہیں کتنی ملتی ہیں روز اب تو سردی آگیا ہے اب تو سردی آگیا ہے اب تو چار پانچ ڈیلی رزانہ کی ملتی ہیں اور کئی دن ایسے ہوتے ہیں فاہد صاحب کئی دن نامعلوم لاشیں کون سی ہیں نامعلوم لاشیں یہی ہیں کہ لڑکوں نے مار سے بچنے کے لیے اندر انہوں نے خودکوشی کر لی ہے ہسپیٹلوں میں نشے کے آدھی افراد بھی مر رہے ہیں بچارے وہی تو بیٹھے بیٹھے مر جاتے مر جاتے ہیں